اچھا مولا نا آگے سبق چونکہ کافیہ میں آ رہا ہے اعراب بتلائیں گے تو اعراب آپ نے ہدایت نحمیر میں سولہ قسمیں یاد کی ہوں گی یاد ہے سب کو جے اسی طرح ہدایت نحم میں بھی آیا تھا اُس کا ذکر بھئی تو ہدایت نحم بھئی اس میں صفحہ نمبر میری کتاب میں تو ہے صفحہ نمبر تیرہ بھئی وہ نکال لیں بھئی یہاں سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم یہاں آسان ہے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ آپ نے مجھے پھر کل سب نے سنانی بھی ہے بھئی تو صاحب نحمیر نے اس کو سولہ قسمیں بنائی بھئی اور یہ صاحب ہدایت نحم نے ان سولہ کی بنائی بھلکہ کتنی بنائی ہیں نو لیکن انہی نو میں وہ سولہ کی سولہ آ جائیں گے ساری بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ بازوں کا اعراب ایک جاتا تھا تو وہ ایک قسم بنا لی تو اس طرح وہ سولہ ہو جائیں گے دیکھئے بھئی فصلن فی اصنا فی اعرابی لسمی فی یہ فصل ہے مولانا یہ اعرابی لسمی اسم کے اعراب کے قسموں میں بھئی اصنا سے مراد اقسام ہیں وہی اتیسات و اصنا فی اور یہ کتنی اقسام ہیں بھئی بھئی اعراب کے اعتبار سے اسم نو قسم پر ہے جو معرب ہے بھئی میں نے آپ کو حرکتوں کے نام بتلائے تھے کیا بتلائے تھا یہ کس کے ساتھ خاص ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے دیکھئے پہلے قسم یہ اینکون الرفع بالزمتی کے رفع کس کے ساتھ آئے گا زمے کے ساتھ والنصب بالخطحتی والنصب والجر بالکسرتی اور جر کس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ اور اور یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ دیکھو مفرد بھی ہو منصرف بھی ہو صحیح بھی ہو مفرد ہو کیا کر مولانا کس کو نکال دیا تسنیہ اور جمعہ کو مولانا نکال دیا سمجھ میں آیا تسنیہ اور جمعہ کو نکال دیا جی مولانا پہلے قسم کا رفع کس کے ساتھ زمہ یاد کرو میں یہاں دوہروا ہوں وہ سب سے بار بار سمجھ میں آیا میری عادت ہے بس کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ فائدہ ہو جائے وہیں پر طالب علم کو اس سب سے بہت جتنا یاد ہو سکے تو دوہر آوگے تو یاد ہوگا زبان سے دوہر آو کوئی لڑکا مجھے خاموش بیٹھا نظر نہ آئے بھئی ابھی دوہر آتے ہیں ساتھ ساتھ تو بھئی انہوں نے کہا کہ یہ پہلی قسم کا اعراب جو ہے خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ مفرد منصرف مفرد کہا ہے انہوں نے مالانا تو مفرد کے ذریعے نکال دیا تصنیہ اور جمع کو یعنی یہ تصنیہ اور جمع کا اعراب نہیں ہے منصرف کہا کہ وہ مفرد کیا ہو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو اس کو نکال دیا صحیح کے ذریعے کس کو نکال دیا ناقص کو نکال دیا صحیح کے ذریعے کس کو نکالا بھئی یاد رہو ایک ہے سرفی صحیح ساتھ میں ابھی آپ نے پڑھا ہفت اقسام پڑھی ہے صحیح کس کو کہتے ہیں مانونا کہ جس میں حرف علت بھی نہ ہو فائع انلام کے مقابلے میں اور حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی وہ کیا کہلاتا ہے صحیح لیکن مانونا نحوی صحیح یہ نہیں ہے مانونا نحوی چونکہ بحث کرے گا اعراب کے ساتھ اعراب کس پر آتا ہے آخری کلمے پر آخری حق پر آیا کرتا ہے تو ان کے رضی صرف دو ایک کسمیں ہیں یا صحیح ہوگا یا ناقض ہوگا خود ہے تو سات کسمیں تھیں سرف میں لیکن ادھر کتنی ہیں دو آخر کو دیکھو آخر میں حرف علت ہے تو کیا ہے ناقض حرف علت نہیں ہے تو نہیں تو یہ خاص ہے مانونا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ صحیح سے کیا مراد ہے اب یہ خود صاحبِ کتاب بھی آپ کو بتنانے لگیں وَهُوَ عِنْدَ النُحَاتِ مَا لَا يَقُونُ فِي آخرِهِ حَرْفُ عِلَّتِن اور یہ نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو آخر میں نہ ہو کیونکہ اعراب نے بھی کہا پر ظاہر ہونا ہے آخر تو وہاں حرف علت نہیں ہونا چاہیے ورنہ صحیح نے قضائلی جیسے زید ہے مانونا تو یہ اعراب خاص ہے مانونا کس کے ساتھ پہلی قسم کیا ہوئی مفرد منصرِ صحیح وَبِلْجَارِ مَجْرَ صَحِحِ اور ثانی ہے جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح کی کس کو کہتے ہیں خود تعریف کر رہے مانونا وَهُوَ مَا يَقُونُ فِي آخرِهِ وَاُنْ اَوْ يَعُونْ مَا قَبْلَهُمَا سَاکِنُونْ وہ اسم ہے جس کے آخر میں وَوْ يَعْ يَعْ آئے مانونا لیکن مَا قَبْلَهُمَا سَاکِنُونْ اس وَوْ وَاُرْ يَعْ کا مَا قَبْلَ کیا ہو ساکِن ہو تو بھئی وَوْ يَعْ آخر میں آ جائے تو اس پہ اعراب پڑھنا مشکل ہے سمجھ میں آیا ناقص کہلائے گا لیکن اگر اس حرف علت سے پہلے ساکِن آ جائے تو سکون کی وجہ سے اب اعراب کا پڑھنا آسان ہو گیا کیا ہو اعراب کا پڑھنا آسان ہو گیا تو لہٰذا اس قسم کے قسم پر رفع بھی آتا ہے نصب بھی آتا ہے جر بھی آتا ہے اور اس کو پھر کیا کہتے ہیں جاری مجرائے صحیح کہتے ہیں تو یہ پھر دو قسم پر ہے مَا قَبْلَا نَا یا تو آخر میں وَوْ آئے گا یا کیا آئے گا یا اور ان کا مَا قَبْ سَاشِن تو دو مثالیں ذکر کرنی سمجھ میں آئے بھائی وَبِالْجَمْعِ الْمُقَسَّرِ الْمُنْصَرِ فِي اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ جمع مُقَسَّر جمع ہو مولانا نانوہ تصنیہ اور مُبرت کو نکال جو مُقَسَّر ہو مولانا کیا مانا جمع خالم کو مطن رجلوں کی جمع کیا ہے رجل یہ مراد ہے مُقَسَّر ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی یعنی جس میں مُفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے مولانا مُفرد کا وزن کیا تھا رجل را مفتو جم مضموم اور ادھر کیا ہے ری جالن را کیا آگئی مقصور اور جیم اور لام کے درمیان کیا آگیا فَن اور جیم کی حرکت بھی بدل گیا تو وزن وہی برقرار آیا ٹوٹ گیا مولانا ٹوٹ گیا اس کو جمع مقصر کہتے ہیں اور جمع سالن کے اندر مُفرد کا وزن برقرار رہتا ہے مُسْلِمون جمع کیا آئی مُسْلِمون اور مُسْلِمون کے شروع میں پورا مُسْلِمون موجود ہے اور وہاں انہوں ساتھ زائر اور مُنصرن کے جی کس کو نکالا بھئی غیر مُنصرن کو نکال دیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی مُسْلِمون اچھا کر رجالن تقولتو کہتا ہے جانی زائدن یہ کس کی مثال ہے مُسْلِمون وَدَلْوُن وَزَبِعُن یہ کیا ہے جان مُقَسْلِمون وَرِّجَالُن جان مُقَسْلِمون جان مُقَسْلِمون مُقَسْلِمون تو تین قسم پر ہوا تین قسم کے ساتھ یہ عراب خاص ہوا پہلے قسم کیا عراب ہے حالت رفع کس کے ساتھ نصر اور جر اور یہ کتنی قسموں میں آیا ہے تین قسموں میں اول ثانی ثالث جمعہ وَقَسْلِمون الثانی یہ کہ رفع زمعے کے ساتھ ہو اور نصر اور جر دونوں کس کے ساتھ ہوں وَيُفْتَصُ بِجَمْعِ مُؤَنَّسِ سَالِمِ اور یہ خاص ہے جمعہ مُؤَنَّسِ سَالِم کے ساتھ تَقُولُهُنَّ مُسْلِمَاتٌ وَرْعَيْتُ مُسْلِمَا جمعہ مُؤَنَّسِ سَالِم بھئی کتنی قسمیں ہو گئے سولہ میں سے چار گزر گئیں اور اعراب کی کتنی قسمیں گزری ہیں دو تیسی قسم اَيَقُونَ الْرَفْعُ بِالْزَمَّةِ وَالنَّسُ وَالْجَرُوا بِالْفَتْحَةِ رَفع زمعہ کے ساتھ ہو اور نصر اور جر پہلے کس کے ساتھ تھا کسرہ کے ساتھ اس قسم میں کیا ہے نصر اور جر دونوں کس کے ساتھ وَيُقْتَصُ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ قَعُمَرَةِ جیسے عمر تقولو تُو کہتا ہے جَغَنِ عُمَرُ وَرَأَيْتُ عُمَرَةِ وَمَرَةُ بِي عُمَرَةِ دیکھو اس پر تنمیم بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا الرابع چوتھی قسم یہ اَيَقُونَ الرَّفْعُ بِالْوَابِ وَالْنَصُ بِالْعَلِفِ وَالْجَرُ بِالْيَائِ اَوْقِئِ الْرَفَعَ کس کے ساتھ ہو وَا کے ساتھ نصر کس کے ساتھ اور جر کس کے ساتھ وَيُقْتَصُ بِالْأَثْمَاءِ السِّتَّةِ مُقَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً الَغَيْرِيَا الْمُتَقَلِمِ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ اَسْمَاءِ سِتَّةَ مُقَبَّرَةً مُوحَّدَةً مُضَافَةً الَغَيْرِيَا اِلْمُتَقْلِمِ بھئی یہ ساری قیدیں آپ نے بھی ذکر کرنی ہے اَسْمَاءِ سِتَّةَ اَسْمَاءِ سِتَّةَ چھے ہے مُقَبَّرَةً یعنی مُسَغَر نہیں مُوحَّدَةً مُفرَد ہے ان کے مراد ہوں گے سمجھ میں ہے تصنیہ اور جمع ہونے کی حالت مراد نہیں مُضَافَةً اور یہ کیا ہوں مُعنی نا مُضَافَةً بغیر اضافت کے نہ ہوں اور مُضَافی کس کی طرف ہو الَغَيْرِيَا اِلْمِ تَقْلِمِ یا اِلْمِ تَقْلِمِ کی طرف ہو نہ ہوں کسی اور کی طرف مُضَافَةً تو کتنی شرطیں ہوئیں مُقَبَّرَةً مُوحَّدَةً مُضَافَةً تین ہوئیں مُعنی نا مُضَافَةً دوسری شرط مُحَدَةً مُحَدَةً کیا مانا تصمیہ تصمیہ ان کی تصمیہ اور جمع ان کا یہ اعراب نہیں مُضَافَةً کیا مانا مُضَافَةً کس کی طرف مُعنی نا معلوم ہے یہ متقلِم کی طرف مُضَافَةً نہ ہوں ورنہ ان کا اعراب یہ نہیں رہے وَهِیَ اور وہ یہ ہے مانا آخوکا وَأَبُوکا وَحَنُوکا وَحَمُوکی وَفُوکا وَدُو مَالِن سمجھ میں آیا یہ اچھے ہیں مانا آخوکا 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 آبوکا وَهَنُوکا آخوکا آخ کسے کہتے ہیں بھائی کو اب کسے کہتے ہیں بھائی ہن ہن کہتے ہیں ایسی چیز جس کا ذکر قبی ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہنون ہن ہنون کہتے ہیں وَحَم ہم کہتے ہیں خامند کی طرف سے جو عورت کے رشتہ دار ہوں جو خامند کی طرف سے رشتے بن جاتے ہیں عورت کے لیے وہ کیا کہلاتے ہیں ہن خریبی بھائی اسی لئے ہموں کی کہا بھائی کیا کہا ہموں کی مونس لے کر آئے ضمیر اس کے ساتھ بھائی اچھا وَفُوْقَ فَم سے ہے فَم مو مو کو کہتے ہیں وَزُوْ مَالِ مَرْد تَقُولُ جَاْنِ أَخُوْكَ وَرَأَئِتُ الحمدللہ آجا وَرَأَئِتُ اَخَاكَ وَمَرَأَتُ بِ ہم وَقَدَلْ بَوَاقِ یہ ایک کتن مثال ذکر کر دی چھے میں سے اور باقی بھی اسی طرح ہے الْخَامِ سو پانچویں کی سمیع مالانا اَيَاكُونَ الْرَخُ بِالْعَلِفِ وَنَفْ وَلْجَرُ بِالِيَا الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَ کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا بھائی تسنیہ والا عراب ذہن میں لے آپ رفا کس کے ساتھ نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا جس کا ماں قبل کیا ہو مفتو مفتو اور ویختص اور یہ عراب خاص ہے کس کے ساتھ تسنیہ کے ساتھ وکلا اور لیکن ویسے ہی نہیں مضافن الہ مزمرن جب کلا کس کی طرح مضاف ہو ضمیر کی طرف کلا ہما کلائی ہما سمجھ میں آیا بھائی کلا ہما کلائی ہما کہیں گے سمجھ میں آیا آذہ بلہ جو کلا ہما اور کلائی ہما کہیں گے سمجھ میں آیا بھائی اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے پھر اس کا عراب تقدیری بن جائے گا اسی لئے انہوں نے قید لگائی کہ یہ مضاف ہو کس کی طرف اس میں ظاہر کی طرف ہو تو پھر اس کا عراب کیا بن جائے گا جانی کی لر رجلائی نی جانی کی لر رجلائی نی کی لہ کا احالت رفعی میں کس کے ساتھ تھا علف کے ساتھ اب میں کہہ رہا ہوں کی لر رجلائی نی علف پڑھ رہا ہوں یا علف گر چکا ہے گر چکا ہے تو عراب لفظی ہوا تقدیری ہوا تقدیری ہوا ہاں تو جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ علف اور یعنی گریں گے ورنہ کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے اچھا وہ اس نانی ہوا اس نتانی اس نان اور اس نتان کا بھی یہ عراب ہے تصنیہ اور کلا جبکہ مضاف ہو کس کی طرف اس کا بھی یہ عراب ہے اور اس نانی اور اس نتانی کا بھی یہی عراب ہے بھئی اشکال تو نہیں آیا کہیں آپ کے ذہن میں کہ اس نانی اس نتانی بھی تو تصنیہ ہے اس کو علیدہ کیوں ذکر کیا جی آیا اشکال کے نہیں آیا بھئی تصنیہ نہیں ہے تصنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف نون لگائیں تو وہ تصنیہ بن جائے علف نون ہٹائیں تو مفرد بن جائے اور اس نانی میں اس طرح ہے جس میں سے علف نون ہٹاؤ مفرد بن جاتا ہے کوئی نہیں تو معلوم وہ یہ تصنیہ نہیں تصنیہ دوست کو کہتے ہیں جس کے آخر رجلن علف نون لگاؤ کیا بن گیا علف نون ہٹاؤ کیا بن گیا مفرد بن گیا تو تصنیہ میں علف نون آئے گا اور پھر ہٹائیں گے تو مفرد بن جائے گا اور اس نتانی اس نانی میں ایسا اس میں علف نون ہٹاؤ یہاں مفرد پر وہ ان کو ہم نے نہیں داخل کیا اور پھر ان کو ہٹاؤ تو مفرد نہیں بنتا اور تو معلوم وہ یہ تصنیہ نہیں انت تاریخ تصنیہ کی نہیں صادقہ تقول آپ پہیں گے جانی رجلانی دیکھو علف کے ساتھ آیا کیلاہما دونوں وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ سمجھ میں آیا بھئی وَرَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ حالتِ نصبی میں کیلَيْهِمَا وَسْنَيْنِ وَإِسْنَيْنِ وَإِسْنَتَانِ سمجھ میں آیا یہ حمزہ ابھی نہ گرانا اب نہیں گرانی آپ نے اسنان کے سمجھ میں اس لئے کہ یہ لفظ اسنطان یہاں مراد ہے کیا مراد ہے وہ جو اسنان اسنطان عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا اسنان اب یہ نام بن چکا ہے اس لئے اب اس کا حمزہ گرے گا نہیں بھئی وَسْلِنَرَحَا اب یہ قطوی بن گیا نام بن گیا اس کا وَمَرَرْتُ بِرْرَجُلَيْنِيَ حَالَتِ جَرْيْهَكِ كِلَيْهِ مَا وَإِسْنَيْنِ وَإِسْنَيْهِ جی اچھا بھئی پہلی قسم کا اعراب کیا تھا رفع کس کے ساتھ نصب جر کتنی قسموں میں تھا اول ثانی ثالث مقسمت اچھا بھئی دوسری قسم کہہ رفع کس کے ساتھ نصب اور جر اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے جو محنس سالم تیسری قسم کا رفع کس کے ساتھ نصب اور جر یہ کس کے ساتھ آئے گا چوتھے قسم کا رفع کس کے ساتھ نصب کس کے ساتھ جر کس کے ساتھ اچھا یہ کس کے ساتھ ساتھ ہے اسماع ستہ کے ساتھ تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط کیا ہے ثانی کیا ہے سالس کیا ہے مضافہ یا متقلم کے علاوہ کی طرح مضافہ اچھا بھئی پانچے قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا نصب اور جر یا محضور یا ماقبل اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ خاص تین اول ثانی کلا جبکہ بوری بات کرو بھئی کلا جبکہ مضافہ کس کی طرح اور تیسرا جس نانی اور جس نتانی السادسو چھٹی قسم یہ ہے مولانا اینکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہ ایسے کس کا رفع ایسے وہ کے ساتھ ہو جس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو والنصب والجر بلیا المقصور ما قبلہ اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو وَيُفْتَصُ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِي اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ جمع مذکر جیسے مسلمون اور کس کے ساتھ خاص ہے اُلُو کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی اُلُو وَعِشُرُونَ اور کس کے ساتھ خاص ہے مَا اَخَوَاتِهَا ساتھ اس کے جو اَخَوَات ہیں مولانا سَلَاسُونَ اَرْبَعُونَ خَمْ سُونَ وَغَيْرَا مُرَاد ہے مولانا تو ان تین کے ساتھ خاص ہے سکولو آپ کیا کہیں گے جَانِ مُسْلِمُونَ وَعِشُرُونَ وَعُلُو مَالِين مَالُوالِ بھئی یہ زو کی جمع ہے اُلُو غیر لفظی وَرَأَيْتُو مُسْلِمِنَ وَعِشْرِينَ وَعُلِي مَالِ مَالِ وہ پڑھیں گے نہیں جو بیچ میں آ رہا ہے اُلِي مَالِ اچھا جی یہ حالتِ نسبی یا ما قبل مقصور وَمَرَرْتُ بِ مُسْلِمِنَ وَعِشْرِينَ وَعُلِي مَالِ تو حالتِ جرِی میں بھی یا ما قبل مقصور حالتِ نسبی میں بھی یا ما قبل مقصور اچھا بیچ میں یہ بات کی کہ نونے تسنیہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے اور نونے جمع ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے اور اضافت کے وقت دونوں گر جاتے ہیں اچھا ساتھویں قسم اَيَّا قُونَ الْرَفُ بِتَقْدِيرِ الزَّمَّةِ رفع کس کے ساتھ ہو وَالنَصْبُ بِتَقْدِيرِ الْفَتْحَتِي وَالجَرُ بِتَقْدِيرِ الْقَسْرَتِي رفع ہو تقدیرِ الزمَّةِ نسب ہو تقدیرِ فتحہ کے ساتھ اور جر ہو تقدیرِ وَيُقْتَصُ بِالْمَقْسُورِ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ اس میں مقصور بھئے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں وَهُمَا فِي آخرِهِ عَلِفُنْ مَقْسُورَتُن وہ ہے جس کے آخر میں کیا ہے قَعَصَن جیسے کہ قَعَصَن جیسے کہ عَصَا ہے یہاں علف تقدیراً موجود ہے بھئے میں نے بتلایا نہیں تھا بحث کی تھی مانن کے اندر یاد ہے بحث تو علف کبھی لفظوں میں آئے گا کبھی تقدیراً آئے گا تو یہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ اسی طرح یہ عراب خاص ہے بِالْمُضَافِ الَایَا الْمُتَقَلِّمِ اس اسم کے ساتھ جو مُضَاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف غیرَ جَمعِ الْمُذَكَّرِ سَالِمِ اور جوہم مُذَكَّر سَالِم سے غیر ہو جوہم مذَكَّر سَالِم نہ ہو یعنی یوں کو جمع مُذَكَّر سَالِم کے علاوہ کوئی اور اسم مُضَاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو وہاں نا حال ہے یہ ساتھویں قسم کا رفع کس کے ساتھ تقدیرِ ذمہ اور نصر کس کے ساتھ تقدیرِ ذمہ اور جر کس کے ساتھ تقدیرِ قصرہ تینوں حالتوں میں عراب تقدیری آیا اور یہ کتنی قسم میں آیا تو اول کیا ہے اس میں مقصور وہ جس کے آخر میں علفِ مُضَاف اور دوسرا کیا ہے جوہم مذَكَّر سَالِم کے علاوہ کوئی اور اسم ہو مُضَاف ہو کس کی طرف جوہم مُتَقَلِّم کی طرف بھائی کَغُلَامِ جیسے کہ غُلَامِ آپ کہیں گے جَعَنِي عَصَنْ وَغُلَامِ دیکھو یہ عصن کا عراب بھی کیا ہے تقدیری اس میں علف کونسہ موجود ہے لفظہ نہیں تقدیرن ہے تقدیرن وَرَأَيْتُ عَصَنْ وَغُلَامِ وَمَرَرْتُ بِعَصَنْ وَغُلَامِ تینوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں آٹھویں قسم اَنْ يَقُونَ الْرَفُ بِتَقْدِيرِ الزَّمَّةِ رَفَا کس کے ساتھ آئے وَالْجَرُ بِتَقْدِيرِ الْقَسْرَتِ اور جَرْ کس کے ساتھ وَالنَصْبُ بِالْفَتْحَةِ لَفْزًا اور نصب کس کے ساتھ آئے گا فتح لفزی کے ساتھ آئے گا وَيُخْتَصُ بِالْمَنْقُوسِ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ بَعِصْبُ بِتَقْدِيرِ قَجَرْ بِتَقْدِيرِ مَالَانَا رَفَا بِتَقْدِيرِ اور جَرْ بِتَقْدِيرِ البتن نصب کیا ہے لفزی تو یہ اس میں منقوس یہ ناقص سے ہے ناقص منقوس ناقص کیا تھا جس کے آخر میں یا یا وہ آئے تو یہاں وہ ہے جس کے آخر میں یا آئے اس میں منقوس اور ما قبل اس کے کیا ہو مقصور ہو جیسے قاضی آخر میں کیا آئے یا اور اس سے ما قبل کیا ہے تو خود بتلا رہے ہیں وہ ما فی آخر ہی جس کے آخر میں ایسی یا ہو ما قبل ہا مقصور جس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو مقصور ہو کل قاضی تقول جَعَنِ القاضی وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَةُ وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِيَةُ سمجھ میں آیا بھئی دو دو حالتوں میں تقدیری حالت ہے نومی قسم اَنْ يَكُونَ الْرَفُ بِتَقْدِيرِ الْوَاوِي رَفَا کس کے ساتھ آئے مالانا وَوَا تَقْدِيرًا هُو وَالْنَصْبُ وَالْجَرُّ بِالْيَاءِ الْأَفْزَنِ اور نصب وَالْجَرُ کس کے ساتھ آئے یا اے درسی کے ساتھ وَيُفْتَصُ بِجَعْلْ مُذَكَّرِ سَالِمِ مُضَافًا الْاَيَاءِ الْمُتَقْلِمِ اور یہ خاص ہے کہ جب جوہاں مذکر سالِم مُضَاف ہو کس کے ساتھ یا اے متقلم کی طرف تَقُولُ جَعَنِ مُسْلِمِيَا بھئی اس میں مقصور کا کیا عراب بتلایا تھا تینوں حالتوں میں عراب کیا ہے اور اس کی طرح ایک اور قسم بھی سی اس کے ساتھ کون کوئی احسام جو مضاف ہو کس کی طرح یا اے علاوہ کس کے جمع مذکر وہ رہ گیا تھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ جمع مذکر سالِم مُضاف وہ کس کی طرف یا ہے تو یہ نومی قسم الگ ہے اور جمع مذکر سالِم کا عراب کیا ہے حالتِ رفی میں واؤ کے ساتھ ہے مسلمونہ اور نسبی جری میں یا مقبل مقصور کے ساتھ اب دیکھو میں کہتا ہوں جَعَنِ مُسْلِمِيَا انہوں نے ذاقہ سے گر چکا بھئی یہ حالتِ رفی میں ہے نسبی میں ہے جری میں ہے جَعَنِ مُسْلِمِيَا کس حالت میں ہے حالتِ رفی میں اور حالتِ رفی میں اس کا عراب مسلمونہ کا کس کے ساتھ آتا ہے اور مسلمیہ میں واؤ موجود ہے واؤ موجود وہ واؤ تو یا سے بدل کر یا میں اس کا ادغام ہو چکا تو اس واؤ پر ہم تلقفز کر رہے ہیں جے نہیں کر رہے تو عراب لفظا ہوا یا تقدیرا ہوا نہیں نہیں اور حالتِ نسبی جری میں مسلمونہ کا عراب کس کے ساتھ تھا یا مقصور کے ساتھ اور میں کہتا ہوں رَعَئِ تُ مُسْلِمِيَا مَرَرْتُ بِ مُسْلِمِيَا آپ بتائیے حالتِ نسبی جری میں یا وہ واؤ موجود ہے اس پر ہم تلقفز کر رہے یا تلقفز نہیں کر رہے والا نا تلقفز ابھی بھی کر رہے ایک مسلمونہ کی مسلمینہ کی یا ہے نوم گر گیا ایک یا متقلم کیا گئی پھر یا کا یا میں ادغام ہوا کیا بن گیا تو وہ یا جو وہ یا کیا ہے ابھی بھی اب ادغام ہو گیا ہے بس یا تو ابھی بھی موجود ہے مولانا تو اعراب اس کا کیا ہوا یا لفظی کے ساتھ کس کے ساتھ بھئے اعراب یا کے ساتھ آ رہا تھا اور وہ یا ابھی بھی اس پر آپ تلقفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اعراب لفظاً ہوا کیا ہوا جو حالتِ رفعی میں تقدیراً ہے اور نسبی جری میں بات سمجھ میں آ رہی ہے حالتِ رفعی میں تقدیرِ واؤ ہے اور نسبی جری میں یا لفظی کے ساتھ ہے سب کو بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آیا؟ یہ نو کس میں ہیں وہاں یہ نو کس میں ہیں یہ آپ نے ہر ایک نے کل مجھے زبانی سنانی جا سمجھ میں آیا؟ ہاں آپ کوئی اچھی ذرا خوب اس کو یاد کر کے آئے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہوں گی تو پھر انشاءاللہ کافیے میں آتھانی ہو جائے گی چلیوانا حالتِ بلمران اللہ وآلہم دقیقاتی کے لئے لئے لئے